اسلام علیکم کیسے ہیں سارے امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں سیف ان ساؤنڈ ہوں گے آج میں آپ کو کچھ ایسی اہم باتیں بتانا چاہتی ہوں جو سلائی سے متعلق بہت اہم ہے جس طرح کے حالات ہیں جیسے لوگ ڈاؤن ہوا ہے ہم اپنی جیسے ہم جب سلائی کرتے ہیں تو چھوٹے موٹی ایسے نکس پر ہو جاتے ہیں پیدا جو ہم بھیجنا چاہتے ہیں مکینک کے پاس تو اتنے جو چھوٹے موٹی نکس ہوتی ہیں ان کو کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کس طرح سے انہیں ریموف کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا تھریٹ خراب ہو جاتا ہے اوپر کا اور نیچے کا دونوں کے جو ٹانکہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یا مشین ہماری سے ہی نہیں چلتی تو اس طرح کے جو چھوٹے موٹی نکس ہیں وہ ہم گھر میں خود ٹھیک کر سکتے ہیں تھوڑی سی پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم کہاں پہ نکس پیدا ہو رہا ہے جیسے کہ کبھی کبھی سوئی جو ہے وہ بہت زیادہ تھریٹ توڑنا شروع کر دیتی ہے یا اوپر کا بخیہ سہی نہیں آتا نیچے کا بخیہ سہی نہیں آتا یا ٹاپ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں کہ ہم وہ چیزیں کیسے ریموف کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے کہ ابھی میں مشین چلاتی ہوں تو میں آپ کو اس کا تھریٹ دکھاتی ہوں کہ یہ تھریٹ اس کا ٹانکہ کیسا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں مشین چلی نیری ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھا ہے آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کتنا زیادہ دھاگا آ رہا ہے تو اس کو ریموف کرنے کے لیے سب سے مہین چیز ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ٹانکہ اوپر کا خراب ہے یا نیچے کا خراب ہے اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اوپر کا صحیح ہے نیچے کا خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جہاں کا ٹانکہ خراب ہوتا ہے ہم اس کے اوپوزٹ سائٹ والی جگہ کو دیکھتی ہیں جیسے کہ یہ نیچے والا ٹانکہ خراب ہے تو جہاں سے ہمارا اوپر والا تھریٹ گزر رہا ہے جن جن جگہوں سے تو ہم اس کی پوزیشن چیک کرتی ہیں کہ آیا وہ پوزیشن ہماری صحیح ہے کے نہیں ہے اب جیسے کہ یہ لیکھیں یہ میں نے تھریٹ ڈالا ہوا ہے یہ تھریٹ ڈالا ہوا ہے یہاں سے تھریٹ گزر رہا ہے اور یہاں سے گزرنے کے بعد اس والے حصے کو یہ جو بخیہ یہ والے جو بخیہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ تھریٹ ہمارا کہاں سے خراب ہوا ہے تو ہم ساری اوپر کی پوزیشن کو چیک کریں گے کہ اوپر کی پوزیشن میں ہمارا تھریٹ کہیں سے غلط تو نہیں ڈالا ہوا اس کی جو ڈائریکشن ہیں جہاں جہاں سے پینڈ ڈالتے ہیں وہ سہی ڈالیوی ہے کہ نہیں ہے یا یہ جو بخیہ ہے اس کے اندر ہمارا تھریٹ پھسا ہوا تو نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سلائی کرتے ہیں تو وہ دھاگے کے کچھ ذرہ جو ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹ سے پیس وہ اس کے اندر رہ جاتی ہیں تو جس کی وجہ سے بھی نیچے کا ٹانکہ خراب ہو جاتا ہے یا ہماری سوئی سے ہی نہ ہو تب بھی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ ہمارا کیوں ہو رہا ہے پہلے ہم اس کو ادھڑیں گے پھر ہم اس کی پوزیشن چیک کریں گے کیونکہ ہمارا نیچے والا تھریٹ خراب ہو رہا ہے اوپر والا تھریٹ ہمارا نہیں خراب جب نیچے والا تھریٹ خراب ہوگا تو ہم اوپر والی پوزیشن صحیح کریں گے جب اوپر والا ٹانکہ خراب ہوگا تو ہم نیچے والی چیز دیکھیں گے کلیر اب ہم اس کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے اس میں یہ تھریٹ کا چھوٹا سا پیس ہساوا ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹانکہ خراب ہو رہا ہے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری اس والی پوزیشن میں یہ جو ہمارا لیور سا ہے اس میں تھریٹ گزر گزر جب وہ تھریٹ اس میں سے چلتا ہے تو اس میں کٹس کے نشان پڑ جاتی ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ریگمال کا پیس لے لیں اسے اس کے اندر اس کو یوں یوں صاف کریں ریگمال کے پیس سے تو یہ صاف ہو جاتا ہے اس کے جو لائننگ ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے میں ابھی آپ کو وہی بتا رہا ہوں یہ میں نے ریگمال کا پیس لیا ہے اس کو آپ اس طرح سے رکھ کے اس کی مومنٹ ایسے کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو اس طرح سے کر کے جو خاص کر خدری والی سائیڈ ہو خدری والی سائیڈ کو آپ نے نیچے رکھ لیں اور اس کو یوں کر کے پھینا ہے پھر یوں کر کے پھینا ہے ایسے پھر اس طرف سے جب یہ ساری مومنٹ ہو جائے گی تو یہ بلکل سلپری ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ ان ساری چیزوں کو جس طرح سے آپ نے نکالا ہے اسی طرح سے آپ ان ساری چیزوں کو ڈالیں گے اور پھر ان کو بھی چک کریں گے کہ اس کے اوپر لائننگ زیادہ تو نہیں پڑی اگر اس کے اوپر لائننگ کٹ زیادہ لگ گئے ہیں تو اس کو بھی آپ رگ مال کے اوپر اس طرح سے جیسے یہ رگ مال کا پیس ہے یہ تو چھوٹا ہے اس طرح سے اس کے اوپر رکھ کے اس کو یوں کر کے ساف کر سکتے ہیں چھوٹا ہے اب میں یہ ساری چیزیں ایس ایٹیس جیسے میں نے نکالی تھی اس طرح سے میں یہ لگاؤں گی اب یہ دیکھیں ایسے آپ نے دونوں اوپر مدد سے پکڑا اور اس کو ٹائل کر دیا دیکھیں یہ چھوٹا چھوٹا سے اس طرح سے پیس آ جاتے ہیں تھریڈ کے یہ دیکھیں جس کی وجہ سے ٹانکہ خراب ہو جاتا ہے اب ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم جب اس کا تھریڈ ڈالیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا تھریڈ لوس تو نہیں ہو رہا ٹائٹ آئی ہے یہ دیکھیں میں ایسے کھینچ دیوں تو یہ ٹائٹ ہے یعنی کہ یہ کافی سکتی تاکر کے ساتھ کھینچنا پا رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا لوس کر دیں گے جب ہم لوس کریں گے تو یہ دیکھیں کلیرلی اس لیے موو کر رہا ہے ٹھیک اب ہم مشین کو چلا کے چک کریں گے کہ اب ہمارا ٹاکر ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا جب بھی آپ مشین چلائیں تو دونوں یہ یہ دیکھیں یہ بلکل لیول اس کا یہ والی جو ہے جس کے اندر سے ہماری تھریڈ نلکی سی ہے اس کو اوپر ہونا چاہیے اور بلکل دھاگوں کو یوں پکڑ کے ایسے سیدھا کر کے پھر آپ مشین چلائیں اب یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب میرے کوئی بھی ذرا سا بھی جھول نہیں پڑا اور یہ والی دیکھیں سلائی بلکل صحیح ہے اب نیچے والا تھریڈ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا نیچے والا بھی تھریڈ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کی بھی پوزیشن اب میں آپ کو دکھاتی ہیں یہ جو اس میں کٹ ہوتا ہے کٹ کے اندر ڈال کے پھر اس کو یہاں سے یہ بہار نکال دیں اب اس کی بھی جو کھچاؤ ہے یہ والا کھچاؤ اور یہ جو اوپر والا کھچاؤ ہے یہ والا دونوں سے ہونے چاہیے دونوں میں ایک جیسی طاقت لگنی چاہیے اگر ہماری اوپر والے میں زیادہ طاقت لگ رہی ہے نیچے والے میں لوس پنا ہے تو ہماری سلائی تب بھی صحیح نہیں ہوگی اب اس کے بعد جب ہم مشین چلاتے رہتے ہیں مسلسل ہماری جیسے مشین چل رہی ہے تو ہماری اس میں نیچے کا خاص کر جو ٹانکہ ہوتا ہے یا ٹاپ دینا ہوتا ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اوپر مشین ہماری صحیح نہیں چل رہی ہوتی ہے اور آواز بہت زیادہ دے رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کی روز مرہ کی تھوڑی بہت روز مرہ نہیں تو کم سے کم پندرہ بیس دن کے بعد اس کی ٹوٹل صفائی کریں اگر ہم صفائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک پیچ یہ لگا ہوئے ایک پیچ یہ لگا ہوئے ان دونوں سکرو کو پہلے ہم اوپر والی صفائی کریں گے اوپر والے پورشن کی صفائی کریں گے تو ان دونوں کو ہم پہلے کھولیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے اندر گند ہے ہلکا سبس اسے لوز کریں گے اسے پورے پیچ کو نکالتے نہیں ہیں یہ دیکھیں اوپر والا بھی میں نے ہلکا سا لوز کے نیچے والا بھی اور اب اس کو اس طرح سے کیونکہ اس کے اندر بے یہ کھولا پان ہوتا ہے جب ہم جیسے ہی اوپر کرتے ہیں تو یہ پیچ نیچے آ جاتا ہے نیچے آنے کی وجہ سے یہ ازلی آسانی سے نکال جاتا ہے اب آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو کتنا گند نظر آ رہا ہوگا یا وہ روع نظر آ رہا ہوگا جو کہ ڈسٹ ڈسٹ کی مددل سے یعنی اپنی طرف یہ ڈسٹ کھیج دیئے تو اس کے اندر روع آ جاتا ہے پھر اس کو ایک برش کی مددل سے جو ہیئر برش ہے ٹود برش سے تو نہیں کر سکیں گے ہیئر برش کی مددل سے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو یہ سارا روع نظر آ رہا ہے اس کو پہلے ہم ساف کریں گے ریموف کریں گے اس طرح اس طرح کا برش لے رہے ہیں جو ہیئر برش ہوتا ہے اس کی مددل سے ڈائی کرنے والا جو برش ہوتا ہے اس کی مددل سے آپ اس کو سارے کو اس طرح سے آسانی کے ساتھ دیکھیں یہ باریک برش ہوتا ہے تو اس لئے آپ کے یہ ساری مشین ساف ہو جائے پھر ایک کورٹن کا پیس لیں کورٹن لیجے گا ریش میں کپڑا کبھی نہیں لیجے گا اس کورٹن کے پیس کو آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں دونوں طرح سے گزار دیکھیں اس کو اسے ساف کریں جو اسی طرح سے اس طرح نیچ بھی ساف کریں جیسے جیسے میں نے گزارا ہے اسی طرح سے آپ نے گزارنا ہے اور اس کو اچھے سے ساف کریں آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس پھوٹ کو ریموو کریں یہ ریموو ہو گیا اس کے بعد ایک بڑا پیج کس لیں بڑا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ایک ادھر والا نٹ کھولنا ہے اور ایک ادھر والا نٹ کھولنا ہے اگر آپ چھوٹا پیج کس لیں گے تو وہ آسانی سے نہیں کھولے گا آپ کا ہاتھ نہیں اس میں مومنٹ نہیں ہوگی اب یہ دیکھیں میں نے کھول دیا اور اس کے اندر دیکھیں آپ کو یہ جو اوپر کی پتری کھولی اس میں بھی یہ دس تھی دسٹ کو بھی اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں دس تھی اس کو بھی اس طرح سے ایسے ریموو کریں پھر یہ جو دندانی ہے دندانی اس کو بھی اس طرح سے آپ نے ساف کرنا ہے اس کو سوئی کی مدد سے کریں یا یہ جو برش ہے برش کی نوک کی مدد سے کریں یہ دیکھیں نظر آیا آپ کو ایسے یہ نکالا یہ دیکھیں کتنا گند ہے اب برش کی مدد سے اس کو ہم ساف کر لیں گے پہلے اس میں سے سارا روحہ نکالیں گے اور پھر برش کی مدد سے اسے اچھے سے ساف کر لیں گے ان چیزوں کو لازمی چکیا کریں یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری سلائی بھی اگر ہم ان کو ساف نہیں کریں گے تو ہماری سلائی بھی ٹھیک نہیں ہوگی جیسے ہم اپنی منٹینس کا خیال کرتے ہیں تو جو چیز بھی ہم یوز کر رہے ہیں اس کی سفائی کا بھی ہم بہت خیال رکھیں اگر ہم سفائی نہیں کریں گے تو وہ چیز بہت جلد ہی خراب ہو جائے گی جس طرح سے میں نے یہ نکالا تھا اسی پوزیشن میں دیکھیں اس میں بھی گھن تھا وہ بھی میں نے ریموو کیا اسی پوزیشن میں میں نے اس کو یہاں رکھنی اس کو رکھنے سے پہلے اب نیچے کے پوشن کی بھی میں سفائی بتاتی ہوں کیونکہ سفائی کرنی ہوگی تو یہ اوپر کا یہ والا پوشن اور یہ نیچے والا پوشن لازمی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہم ساف کریں مشین کو میں نے اوپر کر لیا ہے اب میں اس والا پوری ڈیبی کو نکالوں گی اور پوری ڈیبی کو نکال کے اس کو ساف کروں گی کچھ میں یہ لیور سے نہیں ہوتے اس کی جگہ یہاں پہ دو پیچ ہوتے ہیں جن کو کھولنا پڑتا ہے پھر یہ ڈیبی نکلتی ہے لیکن میری مشین میں یہ دو اس طرح کے ہک سے بننے میں ہیں جیسے کہ جس کے اندر یہ ڈیبی فکس ہوئی ہے اس کو میں آکے پیچھے کروں گی اور یہ چیز میں بہا نکال دیں اب یہ دیکھیں آپ کو یہ اندر نظر آ رہا ہوگا آپ کو گن سوئی کی مدد سے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے اس کے سارے کنار یہ دیں یہ دیکھیں میں اب جب ساف کر رہی ہوں یہ کتنا اس میں گن ہے یہ روہ دیکھ رہے ہیں یہ ہی روہ ہمارے تھریڈ صحیح نہیں چلانے لیتا اور پھر ہماری ہماری مشین جو ہے ہماری مشین جو ہے وہ ٹانکہ توڑتی ہے کپڑے کی مدد سے اس کو ہم ساف کر لیں گے پہلے سوئی کی مدد سے اس کے چاروں پورے راؤنڈ کو ساف کریں گے جہاں جہاں سے یہ یہ والے پورشن ہے ان سارے حصے کو ساف کریں گے اس کو بھی ساف کریں گے اس کو بھی ساف کریں گے اور اس کی خاص کر یہ نوکوں کو چیک کریں گے یہ جو نوک ہے کہ یہ کہیں ٹوٹ تو نہیں گئی ہے یہ والی نوک اگر یہ کہیں سے ٹوٹ جائے تب بھی مشین جو ہے وہ نہیں چلتی ہے یعنی ٹاپ دینے لگ جاتی ہے سلائی نہیں ہوتی ہے تو اس کو بھی چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے پھر اس والے پورشن کو ساف کریں گے اس کو بھی ہم کسی سوئی کی مدد سے یا تنکے کی مدد سے اس کو ساری جگہوں سے اس کا گنھ نکالیں گے جہاں جہاں سے تھریڈ گزر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی اندر تھریڈ آیا بھائی یہ بھی ہماری مشین صحیح نہیں چلتی ہے ہمارا جو مشین کا ٹانکہ جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تو اس کے لئے یہ صفائی جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس کو اس کی بھی ہم صفائی کریں موسیقی 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 ہمیشہ کورٹن کا پیس یوز کریں سپائی کرنے کے لئے پیش بھی پیس سے نہیں کریں دیکھیں میرے ساری یہ مشین ساف ہو گئی ہے کتنا اس کے اندر گھن تھا اب جس طرح سے میں نے یہ چیزیں نکالی ہی تھیں میں اسی طرح سے اسے لگاؤں گی پہلے میں یہ لگاؤں گی سوئی دیکھئے گا سوئی اوپر ہوں اگر ہم یہ صحیح طرح سے رکھیں تو خود پر خود یہ اپنی جگہ پر فکس ہو جاتی ہیں اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے یہ چیز جو یہ یہاں پہ کٹ لگاؤں ہوتا ہے اس میں جا کے یہ پھستی ہے ابھی تک یہ اس کی پوزیشن صحیح نہیں ہے ہم دوبارہ سے اسے لکھیں اب بلکل فکس ہو گی دیکھیں اب اسی طرح سے اس لیورز کو یہ لیپ سے بنیں اس کو ہم دوبارہ سے اسی پوزیشن میں اس کو لگا دیں اب یہ میری مشین بلکل سا ستری ہو گئی ہے اب اس میں میں آئلنگ کروں نیچے کے سارے پوزیشن نظر آ رہے ہیں آپ کو ان سب حصوں میں ایک یہ والا یہ سراخ پھر یہ والا سارا پوزیشن اب یہ دیکھیں میں ان ساری چگہوں پر آئل کروں گی یہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ان ساری چگہوں پر آئل کرتے ہیں جہاں جہاں یہ آپ کو سراخ نظر آ رہے ہیں ان سراخوں میں ڈالتے ہیں یہ والا یاری پوزیشن میں ان ساری چگہوں پر ڈالتے ہیں اور میں ہم ہلکا سا مشین کو چلائیں گے بھی تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے اور پھر اس کے آئل اوپر کے پوشن میں بھی ہم آئل کریں گے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جو پوشن ہوتا ہے یہ والا جہاں پہ پئیہ یہ پئیہ ہے اس جگہ پہ پھر یہ یہاں پہ اچھا ایک اور بات ہے کہ ہم جو مشین کی سوئی ہے اس کی پوزیشن ہمیشہ دیکھیں کہ کہیں مشین کی سوئی نیچے زیادہ تو نہیں جا رہی اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ مشین کی سوئی جو ہے وہ سولہ نمبر کیلئے کریں روکٹ میں لیں سولہ نمبر کی سوئی لیں اور اس کی جب فٹنگ کریں تو بلکل جہاں تک اس کا یہ جہاں تک اس کا یہ لیول بنا ہوئے نا سوئی کا وہیں تک سوئی جانی چاہیے اس سے نیچے نہیں رہنی چاہیے جب ہم سوئی ڈالتے ہیں تو خود میں خود سوئی ایک جگہ پہ جا کے روک جاتی ہے تو وہیں پہ اسے فکس کرنا چاہیے اگر آپ اس کو سوئی کو تھوڑا سا بھی نیچے کی طرف زیادہ کر دیں گے تو ٹاپ آنے شروع ہو جائیں گے اور دھاگہ بھی توڑنا شروع ہو جائے گے اب یہ دیکھیں کتنی زبردست مشین سوڑا ستری ہو گئی ہے اب ہم اس کو چلا کے بھی دیکھتے ہیں اور دیکھیں آواز بھی کتنی کام ہوگی دیکھیں آواز آپ کو آرہی ہے آواز سے بھی کتنا فرق پڑا ہے اچھا ایک اور بات کہ جب آپ یہ مشین کی سارے سارے آئلنگ ساف سترا کر لیں اس کو آئل آئل ڈال دیں اس میں اور سارا ہر جگہ پہ اس کی آئلنگ کر لیں اور اس کو ساف کر لیں تو اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم بھی ایک دو گھنٹے کے لیے سے دھوپ میں رکھ دیا کریں اس کی پوزیشن کو الٹا کر کے کہ نیچے کے پرزوں میں سارے میں دھوپ لگے اس سے بھی آپ کی جو یہ مشین ہے اس کی آواز میں بہت فرق آتا ہے اور مشین ایون سموچ چلتی ہے یہ چند باتیں ہیں جن کو آپ مدنظر اگر رکھیں گے اپنے سلائی کے دوران میں تو آپ کی مشین ہمیشہ انشاءاللہ ٹھیک رہی گی اور کبھی مشین آپ کے یہ جو اسٹیچ کا مسئلہ ہے ٹانکوں کا مسئلہ ہوتا ہے بکھے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ سب کچھ نہیں ہوگا اوکی جی اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیں اور دعا کریں کہ یہ کرونا وائرس ختم ہو اور تمام رون کے دوبارہ سے واپس آ جائیں اور اس رمضان مبارک کی برکت سے اوکی جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی